فاقی وزیر اطلاعات فواد چودوی صاحب مجھے پرگرام میں جوائن کر چکے ہیں سر خوش آمدید کہوں گی آپ کو فواد صاحب تحریک انصاف ہمیشہ سے موروسی سیاست کے خلاف رہی ہے خان صاحب اسے اپنے منشور کا حصہ کہتے رہے ہیں لیکن کے پی کے کے سر تقریباً ہر ظلے میں پارٹی کے رانوما نے اپنے رشتداروں یا جاننے والوں کو ٹکٹس ظلوائیں سر ایسا کیوں ہوا جن لوگوں کی نام سامنے آ رہے ہیں وہ تمام ہی اہم حکومتی عوضوں پر ہیں فواد صاحب اس کی آئے گی ایک دیٹڈ ریپورٹ ہوئر آئے گی کوڈ کمیٹی میں تو دیکھ لیں گے ٹکٹس میں تو ظاہر یا نسلا ہوا ہی ہے ادروائز اگر ٹکٹس میں نہ ہوتا پھر دیکھیں آپ نے حلکوں پہ گا کے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے اگر چار چار لوگیں کی پارٹی کے لیکشن جیس طرح بھی آپ نے میرا ٹوڑا سرایا بھی ہے اگر چار چار لوگیں کی پارٹی سے ایلیکشن لڑنے ہوں گے تو پھر ایلیکشن آرنا ہی ہے پھر کیا ہونے لیکن یہ اس کی ایوری کانسٹیونسی نیڈز سیپرٹ پلاننگ اور ظاہر ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوئی جیتنی ہونی چاہیئے تھی پٹسیل پی ٹی آئی ایز اللارجس پارٹی ان کے پی آپ دیکھیں اس کے جو ویلیج کانسل کے جو آرہے ہیں آپ کے سامنے نتائج وہ سٹارکلی ڈیفرنٹ ہے یونین کا چاہتے ہیں سیل سے اور پی ٹی آئی کا جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہولڈ ہے کے پی کے اوپر ایک تو وہ دوبارہ ثابت ہوا ہے اور دوسرا یہ بات ثابت ہوئی ہے ایک ہی وفاقی جماعت ہے پاکستان میں اور وہ پی ٹی آئی ہے یہاں میں ہمارا مقابلہ جو ہے جی ایو آئی وغیرہ سے ہے پنجاب میں پی ایم ایل این سے ہے سن میں جو ہے وہ بھی بس پارٹیز ہیں باقی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مبنی پارٹیاں ہیں سو پی ٹی آئی is the only party جس کا جو ہے وہ ایک پورا ملگیر ایک انفلوینس فاوات صاحب بلدیاتی انتخابات کے ان نتائج کے بعد صاحب آپ یہ بات کریں وزیراعظم صاحب کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے صاحب خان صاحب اس سے مطمئن ہیں یا پارٹی سطح پر تحقیقات کروائی جائیں گی صاحب رپورٹ پیش نہیں کی گئی ہے یہ بھی میں نے بس خبروں میں ہی دیکھا ہے پی ایم صاحب کو ابھی تک کوئی رپورٹ جو ہے وہ نہیں دیکھے اور جو situation ہے میں نے آپ کو بتا رہی ہے دیکھیں تحسیلوں میں اگر چار چار لوگ کھڑے ہوگے تھے یہی غلط آنا تھا village council کے نتیجے اس لیے different ہے تو آپ بھی جب آپ نے researcher کو کہیے گا جب آپ دیکھیں کہ village council میں کیا نتائج آئے ہیں سو آپ کو پھر ایک اپنا analysis کرنے میں آسانی ہوگی کہ کیسے جو پارٹی نے لوکل گورنمنٹ میں اصل پرفارم کیا گیا ہے جو میرا خیال ہے it's not that bad جو village council کے results ہیں وہ کافی اچھے سر جہاں بڑی سیٹوں پر ہا رہے ہیں وہاں ایک دو کے علاوہ آپ number two پر بھی نہیں ہیں فواج صاحب councils ہیں وہاں پہ تو PTI بہت آگیا ہے باقی اور سر وزیراعلا KPK کو اگلے مرحلے کے معاملات دیکھنے کا ٹاسک ملا ہے اس بار وزراء اور اہم حکومتی شخصیات کے رشتہ داروں کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے فواج صاحب to constituency vary کرے گا ایک اصول لکھنا تو مشکل ہوتا ہے جہاں پہ ایک alternative موجود ہوں گے وہاں alternative کو جو election جیت سکے جو پارٹی کو یہ بہتر ہو وہ فیصلہ انشاءاللہ ہوگا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں فواج صاحب آپ کہہ رہے ہیں village council کی سطح پر جو ہوا ہے وہ وہ صحیح ٹکٹنگ ہوئی ہے اور تحصیل council کی سطح پر جو ٹکٹس دیے گئے ہیں وہ غلط دیے گئے ہیں سر آپ یہ کہہ رہے ہیں فواج صاحب کرن کے structure یہ ہے نا کہ وہاں گیارہ لوگ الیکشن لڑھ رہے ہیں اوپر صرف ایک آدمی الیکشن لڑھ رہے ہیں تو ایک ایک حلقے میں تین تین چار چار لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اب نیچے تو چونکہ ایک union village council میں گیارہ لوگ آپ کے اکاموٹریٹ ہو رہے ہیں تو وہاں پہ وہ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے نا یہ اشو سر آپ ویسے آپ کی رائے میں فواج صاحب شکست کی بڑی وجہ گو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ situation اتنی بری نہیں ہے لیکن پھر بھی سر شکست تو ہوئی ہے وزیراعظم صاحب وزیراعظم صاحب کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے تو آپ کی رائے سر کیا ہے کیا ہے شکست کی بڑی وجہ آپسی اختلافات ہیں سر یا غلط افراد کو ٹکٹس دے دیے گئے یا پھر سر مہنگائی کیونکہ کئی وزراء کی رائے میں شکست کی سب سے بڑی وجہ اس وقت موجودہ مہنگائی ہے فوات صاحب سر تو سر جگہیں مہنگائی ہونی چاہیے زیادہ در سیٹھ ہیں پیٹی آئی ہی ار جگہ جیتے ہیں اور دیکھیں یہ سچی بات ہے مہنگائی سے ایلیکشن اتنے نہیں ہوتے ایلیکشن مینجمنٹ کے اوپر ہوتے ہیں اور آپ کی اگر مینجمنٹ اچھی ہوگی تو آپ ایلیکشن جیتے ہیں نہیں اچھی ہوگی تو آپ ایلیکشن نہیں جیتے ہیں جہاں پہ اچھی مینجمنٹ ہے وہاں پہ جیت گئے ہیں جہاں اچھی مینجمنٹ نہیں وہاں پہ ہار گئے ہیں اور پیٹی آئی ستیل is the لارجس پارٹی ان کے اپیٹی there is no two opinions سر وزراء کے رشتہداروں کو ٹکٹس دینا شکست کی وجہ نہیں ہے فوات صاحب کئی جگہوں کے اوپر ٹکٹس نہیں دیئے ہوں گے تبھی الیکشن اور کئی جگہوں کے اوپر ظاہر ہے آگے بھی اس طرح ہی ہونا ہے ہر کونسیچونسی ایک ایک بلینکٹ رول بنا نہیں سکتے سارے کونسیچونسیز کے لیے تو کسی کا کہیں جگہ پہ کیا ہوگا کہیں جگہ پہ کیا ہوگا فوات صاحب نون لیگ کی شکست کی وجہ بھی سر منجھ کرنا صحیح طریقے سے نہیں تھا یہ وجہ تھی شکست کی کارکردگی نہیں ہے سر 2018 کا کارکردگی نہیں ہے یا یہاں پہ کپ میں سر میں کپ کی یہ بھی بھی بات کرے گی آپ سے نون لیگ تو اسیست ہی نہیں کارتی اور سر پھر اگر ہم بات کرنے تو پھر وہاں پر بھی کارکردگی نہیں تھی سر کیونکہ انہیں نہیں کیا سیسے الیکشن نہیں کر پا اس وجہ سے انکو واف سر شکست ہوگی یہی تو پرابلم ہے نا انیلیسیز کی آئی وڈ سے کہ شورٹ کمنگز کا جو 2018 کا الیکشن تھا وہ کرپشن کی بنیاد پہ ہوا تھا اور نواز شریف اور مریم نواز اور یہ سارے پینامہ میں سب لوگوں کے سامنے ان کی جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ سب کے سامنے آگئی تھی سو لوگ جو ہیں وہ کرپشن کو کرپ لوگوں کو انہوں نے مسترد کیا جو خیبر پختون خواہ کے الیکشن میں اس لیے پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی نہیں ہیں کہ وہ قومی سیاست نہیں کر رہی ہیں آپ کے پروگرام میں اور بہت سے اور جگہوں کے اوپر میں نے کہا ہے پی بس پارٹی اور پی ایم ایل این کو قومی سیاست کرنی چاہیے اور یہ قومی اور یہ انفورچنٹ ہے کہ جی ایو آئی جیسی پارٹیز یا ٹی ایل پی کیا کرنا ہے نہ بلاول کو بڑا ہے سین سے باہر کیا کرنا ہے فواد صاحب ایسے دوہزار اٹھارہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو سادہ اکسریت تو نہیں ملی نا سر دوہزار تیئیس کے الیکشن سر کن بنیادوں پر ہوگا انشاءاللہ کنسسٹنسی کی بنیاد پر ہوگا اور عمران خان جو ہے ان کو دوبارہ یہی پاکستان کے عوام دیں گے زیادہ اکسریت سے دیں گے کیونکہ اس بار آپ نے صحیح کہ جو مسائل رہے کیونکہ ہمارے پاس سادہ اکسریت جو تھی ہمیں کوالیکشن بنانی پڑی اگلی دفعہ انشاءاللہ ہمیں کوالیکشن کی ضرورت نہیں پڑے ہم برپور طریقے سے الیکشن جو ہیں جیتے سر وزیراعظم صاحب مافیا کا مسئلہ ہو سر زراعت کا مسئلہ ہو سکولز کے نساب کا مسئلہ ہو کرونا وائرس کے اقدامات ہو سر نا جانے کیا کیا ساری چیزیں وزیراعظم صاحب خود نگرانی کر رہے ہوتے سر تو پھر باقی ساری پی ٹی آئی سارے وزرائے سر وہ سب کیا کریں گے سر یہ باقی فواد صاحب آپ میرے ساتھی موجود رہی سر مولانا صاحب نے کل آپ کے بیان پر ردی عمل دیا ہے میں سنوانا چاہ رہی نظر ہم ہماری ملہ بڑا نظر ہوتا ملہ جتنا نظر شاید نظر ہم ان کو بڑے پیار سے کہنا چاہتے کہ شیطانی ذہن سے باز آج فواد صاحب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں مذہبی لوگوں کو انتہا پسند بنا پیش کیا جا رہا ہے حالان کہ وہ سب سے زیادہ جمہوری ہیں سر فیصلہ تو دیکھیں ہر شخص کا ایک اپنا ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ میری جیزمنٹ کو تو آپ چھوڑ دیں لیکن آپ کی جیزمنٹ کیا ہوگی اگر آپ خواتین کے لیے آپ کنزرورٹیو سوچ رکھتے ہیں اگر آپ کی پارٹی یہ کھڑی ہو کہ کہ کم عمر بچیوں کی شادی کا قانون پاس ہونا غیر اسلامی ہے جو کہ قائل عظم محمد جنان انیس چھوڑی میں پاس کروا چکے تھے اگر آپ کی پارٹی اقلیت حقوق کے اوپر بات کرنا ظلم سمجھے تو میری نظر میں یہ شدت پسندی ہے تو باقی ظاہر آپ کی اپنی انٹرپوٹیشن ہوگی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جب امریکہ طالبان کو تسلیم کر سکتا ہے تو ہمیں بھی موقع دیں زرداری صاحب بھی اسی طرح کے سٹیٹمنٹ پر بات کر رہے ہیں ہم ملک چلا سکتے ہیں ہمیں موقع دیں سر یہ کن سے موقع مانگے جا رہے ہیں کن کی بات کی جا رہی ہے جو پاکستان میں اس وقت رائٹرنگ کے ساتھ آپ کے ایشوز ہیں وہ سارے میں ریزول کروا دوں گا اور افرانستان میں بھی سارے معاملات جو ہیں وہ میں حل کروا دوں گا یہ تو اپنے ویکی لیکس میں اپنے ریسرچز کو کہی پیچھے پٹی ڈالیں کہ مرانا نے کیا باتیں کی تھی اس وقت تو کیا آفرز کی تھی امریکہ کو کہ وہ کس طرح سے اس ریجن کو تبدیل کر دیں گے اگر انہیں وزیراعظم بنایا جائے کیونکہ یہ ایک طبقہ ہے پاکستان میں جو سمجھتا ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تو ان کو کبھی نہیں بننے دیں گے لہٰذا یہ کبھی پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چل دیں گ انہوں نے گفتگو کیا کی تھی اور ان کا پرانا موقف کیا رہا اور جی یو آئی کا پرانی ایک ہسٹری رہی ہے لیبیا سے فنڈنگ لینے کی اور پھر اس کے بعد امریکہ کو آفرز کرنے کی ان کی ایک انٹرنیشنل اپیل کی ہمیشہ ایک ہسٹری رہی ہے بڑی انو فورچنیٹ جو آپ تھوڑی سی پی دیساز کریں تو آپ کو نظر آی آتی ہے ٹھیک ٹھیک سر اب مجھے 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 آڈیو سامنے آئی آئی جس میں اپنی میڈیا مانیجمنٹ پر بڑی فخر کر حکومت نے نیویمبر میں کمیٹی بنائی تھی جس نے تین دن ریپورٹ دینا تھی نون لی کے دور میں اس تحارات کس نے دیئے کس طرح سے دیئے گئے صرف نیویمبر سے یہ وقت آگیا بھی تک ریپورٹ نہیں آئی مریم صاحبہ کی ایک اور آڈیو آگئی فواج سامنے آج تحارات کی جو لسٹ وہ تو مکمل ہو گئی ہے اس میں ڈالنا چاہ رہے تھے جو جنرلسٹ جن کو لگوائے گئے فورن آفیس سے لسٹ ابھی نہیں ملی ہے صرف اس کے لیے لسٹ پینڈنگ ہے تو میں نے 48 گھنٹے دیئے کہ آپ اس کو مکمل کر لسٹ لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ہمیں ان یہ جو نیکو کار ہیں زیادہ ہمیں باشن دیتے ہیں سر اس پورے پروسسس کوئی غلط کام نظر آیا ہے سر فواد صاحفیوں کو خریدنا اگر غلط کام نہیں ہے تو کچھ غلط نہیں ہے اگر صاحفیوں کو اور میرے ہاؤس کو خریدنا بری بات تو سارا کام ہی کر لیتا تو سر وہ رپورٹ پر سامنے بھی تک آ کیوں نہیں لیے فواد صاحب اگر فائنڈنگ زور چکی ہیں تو سیکر پہلے آپ کو جو فورن آفیس سے لسٹ آنی تھی ٹورز کی وہ بس اس کا ویٹ کر رہے ہیں جو ہی آجائے گی مساءال اللہ اس کو دے لیں گی آپ صحیح فواد صاحب کیونکہ اب آغاز میں بات کر رہے تو سر ذہن میں ایک بات آئی پچھلے دن فیصل وارڈا صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے انفیک تین نام وزیراعظم صاحب کو بھی لیکن عمران خان دیکھے عمران خان کے لیڈر پاکستان میں کوئی نہیں پاکستان پوچھا وزیراعظم صاحب خود ساری چیزوں پر نگرانی کر رہے ہیں تو آپ نے اگری کیا کچھ وزرائے جو واقعی پرفارم نہیں کر گیر اب پڑے گا فواد سب کون سے وزرائے جن کو پرفارم کرنا پڑے گا اب تو دماغ نہیں ہے آپ نے خود ہی میرے گلے نال دیا میں نے تو نہیں کہا سر آپ نے کہا کہ اگری کیا میں نے پوچھا کہ وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں خود نگنار نہیں کروں گا ہر اشیو پر وزیراعظم صاحب کہتے ہیں تو آپ نے کہا نوہ میں اگر آپ احتیاط کریں گی تو پھر ہی آپ ایک بڑی صاحب بن سکیں سر میں دوبارہ آپ سے چلے پوچھ رہتی ہوں وزیراعظم صاحب ساری چیزوں کی نگرانی کی ذمہ داری خود لے رہے سر تو وزراء کیا کریں سر اس پر آپ نے اگر آپ دوبارہ جواب دے دیں تو پھر میں آگے دوبارہ بات کر لیتی فوات صاحب ہم غزراء کر رہے ہیں آپ نے پہلے سر میں آپ کو تھڑی آپ کی کنفیشن دور کر لیتا آپ نے یہ کہا تھا جو سارے سوال ہیں جو سارے بوجھ ہے وہ وزیراعظم اگر تمام کی نگرانی کر رہے ہیں تو باقی ٹیم کو گیر اپ ہونا چاہیے تو میں نے جواب آپ نے دیا تھا سر میں ورڈ ٹو ورڈ اپنا سوال آپ کو دوبارہ دور آرہ ہوں میں نے آپ سے پوچھا تھے تمام چیزیں آٹا بوران چینی بوران تمام مافیاز ان تمام کی نگرانی اگر وزیراعظم صاحب کریں گے تو باقی وزیراعظم کیا کریں گے سر وزیراعظم کو اسیسٹ نہیں کر رہے ہیں اصل میں جو کیابنٹ کا تصور ہے وہ یہی ہے نا کہ پرائیم منسٹر بوس اور جو باقی منسٹر ہیں وہ اسیسٹ کر رہے ہیں پرائیم منسٹر کو ان کے فنکشن یہی ہو اورڈیننس لانے پر حکومت غور کر رہی گے سر چھوٹی موٹی اوپر نیچے جو ہے وہ ہوا ہے کل پرسو تک چل جائے نہیں آپ سیشن آرہے سیشن میں لائیں گے کیوں اورڈیننس کلانے سر ٹھیک ہے سر کنفرم ہے کہ یہ سیشن میں معاملات لے کر رائیں گے اورڈیننس